نفرت کی ایٹوں سے محبت کی منارے نہیں بنتی ہر دھڑکنے والے دل اور ہر سوچنے والے دماغ کو یہ حقیقت قبول ہے پر پھر بھی سیکھڑوں پریم کہانیاں خون کی سیاہی سے لکھی جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں اتنی بھینکر ہوتی ہیں کہ سب کے مند میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ یہ کس کا پریم؟ کیسا پریم؟ کیا یہ صرف نام کے لیے ہی پریم کہانی تھی اور سچائی کچھ اور ہی ہے؟ چوتی، تری ہے؟ ہاں بولنا کافی پینے چلے؟ ہاں چاہے پہ حوش مطلب انکونشس ہاں مطلب تھوڑے ٹائم کیلئے انکانشس کرنا ہوتا ہوں مجھے کیسے بتا ہوگا نوری ہاں میں اتنا جانتی ہوں کی جب لوگ زیادہ ڈرنگ کر لیتے تو اپنے ہوشت کو بیٹھتے لیکن یہ بات تو کیوں جاننا چاہتی ہے کچھ نہیں ہے ایسی پوچھا پھر بھی اچانک یہ بات چھوڑنا دماغ میں کھائلہ ایسی لی پوچھ لیا تو بول جا یہ دوائی کس لی چھئی ہے ہمیں رات رات بھر نید نہیں آتی ہے اس نے بولے دوائی کھانے کے لیے ہم نے پتا کیا تھا کیوں وہی دوائی ہے نا دوائی وہی ہے لیکن یہ اس طرح سے گولی پکتی نہیں ہے سردی خاصی کی گولی کی طرح کیا مطلب بھائی اس دوائی کے لیے ڈاکٹر کی پسکرپشن چاہیے اصلی دوکٹر کی اصلی پر چھئی یہ لو باروک کینشن مسلے نارائن چاک میں ہمارے پہچان کا ایک میڈیکل والا ہے وہ یوں نکال کر دیتے گا دیتے گا بلکل دیتے گا بھائی کب دیتے گا جب چاہو تب بس ہم کو ایک بات لتا ہو تم کا ایک بولی چاہیے کھا ہے ابھے ہم کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اور گل چاہیے ایک کام کرو ایک پرچی پر لکھو دے دو ہم کو نام جم آتے ہیں تمہارا جگار موسیقی 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 چلی بسم اللہ کی جی بڑا سکون ملتا ہے جب سب یوں اکھٹا ہوتے اور یہ ساری لذیذ چیزیں بنتی ہیں پر ہمارے شاکر میں آدھو کچھ چھو بھی نہیں رہے دادی جان لیک پیس تو دو نا یہ لیجے میری جان یہ لیجے اببو میں کیا کہہ رہا تھا مجھے بہت اچھا لگتا اگر آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے ڈلی ہمارے پاس رہنے آتے کیوں امی بھائی جان یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے صرف امی اور اببو کو انوائیٹ کیا ہم نے کیا گناہ کیا تمہیں کیا انوائیٹیشن کی ضرورت نوری چل ہمارے ساتھ ابھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہمیں بھی کمپنی مل جائے گی اور ویسے بھی نوری لیلی میں بہت ساری سوفیر ڈیولپنٹ کمپنیز ہیں تمہیں تو بہت آسانی سے نوکری مل جائے گی پہلے نوری اپنا امٹیک پورا کر لے پھر ہم اس کا کر دیں گے نکاح کسی نیک لڑکے تھے پھر جہاں شہر رہے گا وہیں نوری جائے گی سنکھا آپ نے اببو بیٹا زرہ دال پکڑا نا اب یہ ہم ڈالے اببو میں نے تو اس پار کوشش کی تھی کی مجھے چاہٹمہ جنگی سکتی مل جائے زاہیدہ جی دھر ساری ادرک اور الائچی والی چائے ہو جائے ٹھیک ہے ڈادو جان اب امی کو بولا نا چائے بانانے کے لئے مجھے دادی جان کو اس گیم میں کیسے بھی ہرانا ہے ڈے پاہ ڈے پاہ ٹھیک ہے تو دادی جان کو ہرا امی چائے بنا دے گی شازیہ چائے بنا دے گی نہیں بھائی جان بھائی جان آپ بیٹھے میں چائے بنا دے گی ٹھیک ہے ہی لے ہی لے یہ اے تو پی چاں ہی لے ہوا ہی لے ہارے شان rzeczywiście ہی لے ہی لے ہی لے ہاں 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 موسیقی چائے کے پتیلے میں ایک سازش شبل رہی تھی ایک پریم کہانی نے ایک شڑینتر کو جنم دیا تھا اس جرم کا مقصد تھا دو پریمیوں کا ملن لیکن کیا یہ ملاوٹ والی محبت تھی جہاں ضمیر بے ہوش ہو چلا تھا موسیقی جاوید باگی کے پٹیے سیدھی کر دیں میں سباہت آگے ایک پٹ کر کے آرود موسیقی اے فاروک ہاں کھالا چائے پی لے بس پانچ مند کھالا اے میہا تھنڈی ہو جائے گی کھالا بھی اسمائل بھائی گرام جائے گی وہاں پر اس سے پلے کو سو جائے میں اسے فیڈ کر دوں انہیں تو شور سے اوڑ جائیں گے وہ ہری وہ اب سونے والے نہیں ہیں مچاؤ جتنا شور مچانا ہے چائے پی لے کیا بات ہے میاں آخر ہمارے گرانے کے فرصت مل گئے آپ کو مطرمہ نوری یہ آپ کا گریل ہے کسے ارے گرے کا نہیں ہے بڑے نزاکت اور فرصت سے بنائے سے ہم نے زرہ سرگلتی ہو جاتی تو اگلے دس سالوں تک تانے سننے پڑتے تمہارے دس سال تو بہت دور کی بات ہے میاں پہلے یہ بتائیے یہ گریل کتے دن ٹکے گی اس کا جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس اور ہاں دس سال بات بھی یہ جواب دینے سرہ ایک تو سی گریل پر اتنا فروسہ ایک گوار فٹ تو ہونے دے جے اسے کی پیچھے عمر کیا دو جائیں گے آپ سلام علیکم اسمائل بھائی وآلیکم اسلام بلکل کریں گے لیکن کس خوشی بے یہ رہی ہماری خوشی ہماری نئی بایک اچھا ہے کھالا ہے اندر ہے کھالا 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 نوری مو میٹا کرو آگے میں نہیں گھوڑی کھا بات ہے فاروک بیاں خوڑی تو آگے لیکن چڑھ پاؤگے گر تو نہیں جاؤگے یہاں سے تمہارے آفیس سب گٹا سنت ایک سکینڈ بھی پر لگا نام بدل دوں گا اوہ ہیلو ہمیں آفیس جانا ہے اسپیتال نہیں بھاروک بیاں ہمیں آج ہی آفیس پہنچنا ہے اتنی تیزی سے تو ان پیدے ہی چلے جاتے ہیں بس 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 اب بول یہاں دایا نا دھوم کو جانو براہم اتنے بورے بھی نہیں ہوں سیکھ جاؤگے چام کو لینے آؤں کیا آج آنا اگر موڑ ہوا تو لیف لے لوں گی مرد ہے آپ سیکھ جانا سیکھ جانا سیکھ جانا hoy ہماری دھکان کسی چل رہی ہے دوڑ رہے ابو دوڑ تو اس کے دیما که گھوڑے دگا رہے صحیح کی روتبر بھائی اچھی چل رہی ہے دیکھ بھائی ادبا تیری گاڑی کٹس تجھے برنہ ہاں میرے سب یہ سب کسی صورتحال میں نہیں ہو پائے گا ہاں بھو آپ نے کرس دے دیا وہی بہت بڑی بات دیکھئے اب آپ فاروق کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے دیکھ رہے ہیں نا آج کل تو وقت پہ گھر آنے لگا ہے اور اب تو دوستوں کے ساتھ عوارہ گردی کرنا بھی بند کر دیا امی پہلے بھی نہیں کرتا تھا اب آپ بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے ہوئے آپ عوارہ گردی کرو تو اس میں میری کیا گھلتی ہے کیا ہوا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے مجھے اسے بائیک روک کے کہنے والی کیا بات ہے تم ناراض تو نہیں ہوگی اب ناراض ہونے والی بات ہوگی تو ناراض تو نہیں ہوں گی میں چن سے پیار کرتا مجھے پہلے سے بہت اچھے لگتی تھی اور پتہ نہیں یہ ماملہ کبی اتنا سیریس ہوگیا ایک ارسے سے سوچا تھا بول دو بول دو اور اور آج میں نے بولتی موسیقی 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 ایک ہفتے سی گوڑی بیمار ہے تمہاری نوری وہ تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے لگا تم ناراض ہو اب معملا سیریس ہے بولا تو سوچنے کیلئے وقت تو لگے گا نا یہ نہیں سوچا تمہنے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کبھی تم پر اتنی ناراض تھی ہی نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی تم اتنے بورے بھی نہیں لگے کہ پیار ہو ہی نہ سکے مجھے تم تم کیا تم تم ایک ہفتے سے ملنے بھی نہیں آئے میرے جواب جاننے کی اتنے بھی بے خراری نہیں تھی بس بول دیا پیار کرتا ہوں اور چل دیے اب چلو بائک نکالو کہیں چلتے چل میرے گھر والوں کو کوئی اعتراج نہیں ہوگا اور میرے گھر والوں کو اعتراج کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو فیر کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں جب تک نکال تین ہی ہو جاتا ہے تب تک ایسے گلچری ہوڑائیں گے اس کے بعد تم تمہارے راستے میں میرے راستے شیک چلی کے شیک چلی رہو گے کیا کریں گے کیا کریں گے میں امی اب بو سے بات کروں گے تم تینچن آلو کسام سے تم نے تم دلائی دیا تھا مجھے چلو ابھی امی اب بو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں وہ تو کرنا ہی ہے ہم اس میں کہنے والی کیا بات ہے ہم تو بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہاری پڑھائی پوری ہو اور کب ہم تمہارے لے کوئی عزت دار سیٹل لڑکا ڈھونے میں نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے کون ہے وہ فاروق فاروق عبدال بھائی کا لڑکا گریل والا ہاں نماغ خراب ہو گیا تمہارا ابو ہم فاروق سے پیار کرتے تم جسے پیار کہہ رہی ہو شریف لوگ وہ شادی کی بات کرتے اور شادیاں ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہیں تمہیں پتا بھی ہے ہماری کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا جگہ ہے بیٹ میں چھوڑا بھوگ دیا عبداللہ اور اس کے بے شرم لڑکے نے ہمیں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو ہم اسے گھر میں گزنے بھی نہ دیتے اور جس تھالی میں کھایا اسی میں تھوک دیا اصلیت دیکھا دی اس نے اصلیت تو ابھی ہے ہمی کہ میں اور فاروق ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ اصلیت نہیں تمہارا وہ ہے میں نوری تمہارا سے ابھی سے تمہارا یہ پارٹنگ جاپ اور کولیس دونوں بند اببو ہمیں ایک بار سمجھے کی کوشش دو کیجئے سمجھنا تمہیں ہے نوری اس چہر میں ہماری قوم میں ان کی کچھ عزت ہے جیسے تمہیں ایک جھٹکے میں کچھل دینا چاہتی ہو اپنا پون دعا میں اببو اببو ہماری بات سنیں اببو اب تم ہماری بات سنو پہلی اور آخری بار اگر آج کے بعد تم اس فاروق سے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ملی تو ہم تم دونوں کو چان سے ماتا لیں گے اور یہ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہیں ہماری اصلیت ہے ہماری دنیا میں ہماری عزت ہماری اولاد سے بڑھ کر ہے سلام نہیں خالا اپنا سلام اپنے پاس رکھو اور دفا ہو جاؤں یہاں سے کیا ہوا خالا چپ رہو ہم نے تمہیں اپنے گھر میں داخلہ دیا تمہیں دو پیسے کمانے کا موقع دیا اور تم نے ایسی احسان فراموشی دکھ لائی ہمارے گھر کی حصت پر ہاتھ ڈالا آپ گلت سمجھ رہے ہیں خالا ہم نے گلت سمجھا تھا ایک سپولے کو انسان سمجھ بیٹھے اگر اپنی جان پیاری ہے نا تو اس محلے میں کبھی نظر مت آنا دفا ہو جاؤں یہاں سے کیا جان کی دھمکی نوری اور فاروق کو ایک دوسرے سے الگ کر پاتی کیا اپنے پتا کی عزت کی چوکھٹ پر نوری اپنی محبت کی قربانی دے دیتی یہ جوڑا عشق کی گون سے چپکا تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں الگ نہیں کر پائے گی آداب اسمیل بھائی آداب رمیشی اسمیل بھائی سب کھیریت خدا کی برکت ہے کہیے کیا بات ہے نوری ایک ہفتے سے آفیس نہیں آرہی فون بھی نہیں اٹھا رہی وہ نوری اب آفیس نہیں آئے گی نوکری چھوڑ دیو اس دے ارے ایسا کیوں یہ ہی کچھ میری معاملہ ہے نوری ہمارے کچھ بہت ہی خاص کلائنٹس کی اکاؤنٹس ہینڈل کر رہی ہے اب ایسے اچانک وہ نوکری چھوڑ دے گی تو میرے لئے بہت مشکل ہوگی مجبور یہاں مشکلات سب کل ہوتی ہیں بلکل سمائل بھائی لیکن صرف تین مہینے کی بات ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوفیر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے جو نوری ہینڈل کر رہی ہے اب اگر اچانک ایسے وہ کام چھوڑتی ہے تو مجھے اس کے ریپلیسمنٹ کے لئے وقت لگے گا آئیم سوری رمیشتی پلیز نامت کے یہ it's a request نوری تمہارے بہت رمیشت رویدی کا فون ہے تھا تم دو مہنے کے لئے آفیس جا سکتی ہو انہا تمہاری ضرورت ہے لیکن صرف دو مہنے کے لئے اور ہاں اگر تم نے اس فاروق سے ایک بار بھی بات کی یا اس سے ملی تو اس کے بعد نہ تم کچھ بولوگی اور نہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونی گناتیں ہم نے تمہیں سب سے زیادہ لان پیار دیا کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا پوری آزاد ہی تھی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پوری خاندان کی عزت کو یوں نیلام کرو اگر آج کے بعد کبھی بھی اس لڑکی کی طرف تم نے مڑ کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا یاد رکھنا ہم تمہارے اب بھول نہیں رہیں گے ابھی پیار گردیو ملت سے مرتے دامتا اس فون کو اپنے گھر والوں کے سائے سے بھی دودھ اتنا نوری اور ہر وقت سائلینٹ رکھنا فون صرف میں کروں گی فاروق اور وہ بھی گھر والوں کے سو جانے کے بعد ٹھیک اور میں تم کو تمہارے آفیس کے آتے راستے بھی ملا کروں گا میں آفیس سے جلدی چھوٹنے کی کوشش کروں گی روز ملیں گے نا نوری روز اببو آفیس آفیس کیوں بھیج رہے ہوں سے جلدی ایک اچھا لڑکا ڈھونڈتے ہیں اور نکاح کر ڈالتے ہیں بیلکل درست فرما رہے ہو بیٹھے آپ بیلکل ٹینشن مت لیچے اپو میں ایک بار نوری سے بات کرتا سلام بالکو بھائی جان کیسی ہے نوری میں ٹھیک ہوں دیکھ نوری میں اببو کی طرح تجھے ڈاٹوں گا تو نہیں لیکن ایک بات تو خود سوچ فیلنگ ایک چیز ہوتی ہے بر زندگی ساتھ گزارنا ایک دم الگ چیز ستیٹس، ایڈوکیشن، انکم یہ سب چیزیں بہت مائنے رکھتی ہیں تو سمجھ رئیے نا میں تجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی بھائی جان سمجھ دیو اس وقت تو اپنا سارا فوکس اور کانسنٹریشن ام ٹیک کمپلیٹ کرنے میں لگا اس کے بعد ایک سے ایک ڈیسنڈ اور ویل سیٹرڈ ڈڈکے نائن لگائیں گے اس لئے اب تو سادہ سوچ مان نہیں سوچو اپنا دھیان لگنا خدا حافظ خدا حافظ بیٹا تمہارے ابو اور تمہارے بھائی جان کبھی تمہارا غلط نہیں سوچیں گے ہم اپنی دنیا بسائیں گے رہا فارو پتا ہے میں ستنا پتا ہے کہ تمہارے بھی نپساس لینے بھی گاورا نہیں ہے نوری نوری بچہ گیرا دیتے ہیں نہیں فارو یہ بچہ میں نہیں گیرا ہوگی مجھو یہ بچہ چاہیے نوری ہمارے پاس اس کے لئے میں دوسرا راستہ نہیں ہے یہ بچہ ہی ہمیں راستہ دکھائے گا فارو نوری ہمارے پاس نہ تو وقت ہے اور نہیں موقع اور اوپر سے تمہارے بھائی جان بھی آئے ہوئے سوچیں سب کو پتا چرا تو تم ڈر رہے ہو پاروک محبت کے مذہب میں ڈر سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے نہیں میں ڈر نہیں رہوں نوری مجھے فکر ہو رہی ہے پاروک چلو نا گھر بسا لیتے ہیں آج نہیں تو کبھی نہیں نوری بھاگ چلتا کہاں جائیں گے کسی دوسرا شہر جائیں گے میرے اببو ہمیں جہاندوم سے بھی ڈونڈ ڈکالیں گے اور پھر ان کے تیکھے لپس کب تلوار بن جائیں گے نا ہمیں پتا بھی نہیں چلے اور اس کے بعد بھی تم اس بچے کے لئے زیت کر رہی ہو نوری پاروک یہ بچہ بچہ نہیں ہے یہ ہماری خوشیوں کا جزیرہ ہے پر ہماری یہ خوشیوں تمہارے گھر والوں کو کھٹکتی ہیں نوری تو ہم ان کے ناکھوشی کو مٹا دیتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں مٹا پائیں گے تو ہم انہی کو مٹا دیتے ہیں بے ہوش زمیر نے دم توڑ دیا جسے جوڑا پیار سمجھ رہے تھے اس سوارتھ نے ایک بھینکر سازش کا روپ اختیار کر لیا فاروق اور نوری کے زہریلے ذہن میں اب خون کی گنگا بہ رہی تھی جو لاشوں پر سے گزرتی ہوئی ایک وکرت سنگم کا خواب دیکھ رہی تھی موسیقی 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 انجار لازلہاں جائے پھر آپ کو نین نہیں آتی ٹھیک ہے لایل جیت یعبت بدای ہم جیت رہا ہر ہے جیت رہا ہر ہے آپ کو پہلا سپاہی پہنچ گیا ایسا بچاو کودا کلی بچاو بچاو کودا کلی بچاو کودا کلی بچاو 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 کودا کلی بچاو یہاں مولا دیکھتے بچاو آسف بائی مجھ원 کو بچاو بچاو آسف بچاو بچ пес کیا موجوس شاکو مجھر سوہل بھائی پھونس گیا سوہل بھائی پھونس گیا سوہل بھائی پھونس گیا سوہل بھائی پھونس گیا سر دروازہ اندر سے بند تھا جی وہ ہم نے پیچھے کی کھڑکی سے لاشے دیکھی ادھر پیچھے سر سامنے بھی کھڑکی ہے اس کا گریل نکال سکتے ہیں نکال دے تو رکھ چک کرو سر دونوں مڑ چکے لڑکی زندہ ہے سر اوپر کے کمبر میں تین اور لاشے ہیں چلو سر پینوں کو اچھی درہ چک کر لیا ہے مر چکے ہیں میر پینوں کو کھڑکی ہے موڑکی ہے میر پیچھے موڑل موڑکی ہے اگل میر brush موڑکی بیان list تب میں نے سوچا میں نے کمرے میں جانکے سوتی ہو اس لئے میں نیچھے آئی جب میں نیچھے آئی تب میں نے دیکھا کہ امی ابو کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا مجھے لگا وہ دروازہ لگانا پھول گئے اس لئے جب میں دروازہ لگانے کا کمرے کے پاس گئی ہاں امی ابو بچھاو کوئی خدا کی بات سے بچھاو امی بچھاو کوئی خدا کی بات سے بچھاو لوری تمہارے بھائی ماجد بھابی شازیہ اور ان کے بیٹے شاکر ان تینوں کو بھی مار دیا گیا نائے 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 سر نوری کی چھکے سنتے ہی میں دوڑا چلایا میں بھی سر کسی کو بھاگتے ہو دیکھا نہیں سر وہ چلانے کے آواز سننے کے تین چار منٹ بعد ہم لوگ یہ پہنچے سب سو رہے تھے نا سر نائے سر گر میں زبردستی خوشنے کو نشان نہیں کھڑکی دروازے خوشنے ٹھوڑے گئے نائے نوری یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنے پیرنس کی چیخے نہیں سنیں اپنے بھائی بابی کی چیخے نہیں سنیں ان کی گلا کاٹ کے ہتیا کی گئی اور آٹھ سال کے چھوٹے بچے شاکیر کی گلا گھونٹ کریں سر مجھے کچھ نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے مجھے کیسے نہیں پتا نوری قاتل کے زبردستی گھر میں گھسنے کے نشان تک نہیں سر میں نے کہا نہ آپ سے مجھے کچھ نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے مجھے پوری گھر کے سارے لوگ نیچے گھر پہ سو رہے تھے اور تم اکیلی چھت پہ سر ویسے تو میں بھی اپنے کمرے میں نیچے ہی سوتی ہوں اور کبھی کبھی گھر میں لگنے کی وجہ سے چھت پہ چلی جاتی ہوں کل رات مچھر کاٹنے کی وجہ سے میں میں نیچے آئی اور میں نے نیچے آکے دیکھا اور تم سب کچھ دباؤ گیا تھا سر سب کچھ دباؤ گیا اور تم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کچھ کرتے بھاگتے کسی کو بھی نہیں نہیں سر کسی کو بھی نہیں ویپن آف مرڈر شارپ اوبزیکٹ ہے لیکن چاکو نہیں لگتا تلوار موما کوئی لمبا اتھیار استعمال ہوا ہے بڑی عجیب بات ہے ڈاکٹر کاتل گھر میں بینا دروازے کھڑکی توڑے داخل ہوئے چار لوگوں کی گلہ کٹ کے ہتیا کی اور بچے کی گلہ گھوٹ کر اور فیملی کی ایک ماتر صدر سے جو بج گئی اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا کس نے کیا کس لیے کیا کچھ نہیں ایک بار ڈیٹیل پوست موٹم کرنا پڑے گا شاید کچھ اور بھی پتہ چلے موسیقی 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 ہم جلدی اپنی ایک دنیا بس آئیں گے فارو لیکن ہمیں کسی بھی حالت پہ توپنا نہیں کسی بھی حالت پہ نہیں پولس کو اس کیس میں اندرونی سازش کی ہوا لگ گئی تھی ان کی شک کی سوئی پورے زور سے اسی دشا میں گھوم رہی تھی اس کیس کی نبز بہت جلد ان کی پکڑ میں آگئی تھی ایک لڑکا تھا فاروک نوری کی فیملی جانتی تھی اسے کیسا ہو سکتا ہے کہ نوری نے اس فاروک کے ساتھ مل کے ایک آن کیا اور اب ماسوم ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں اب وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ نے نوری کے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہ نوری کو اس کے پتا یہاں کام کرنے سے کیوں روک رہے تھے ہاں مطلب تھوڑی ٹائم کیلئے انکانشس کرنا ہوتا ہے یہ بات تو کیوں جاننا چاہتی ہے جی ہمیں پتا تھا کہ نوری اور فاروک کے بیچ کا کچھ ماجرہ تھا اسمایل بھائی اور جایدہ بھاوی اس بات کو لے کے پریشان بھی تھے ہاں اس رات فاروک تھا وہاں میں نے جاتے دیکھا اسے اب بتا رہے ہو سر مجھے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ فاروک ایسا کچھ کر سکتا ہے آپ نے کتنے بجے دیکھا تھا فاروک کو تقریباً بارہ بچ چکے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سب میں نوری نے فاروک کا ساتھ دیا ہوگا سر یہ میں کیسے کہ سکتا ہوں تو ان سر نے فاروک کے بارے میں پوچھا تو مجھے اس رات کی بات یاد آئی جب ساری دنیا کو پتا ہے تب آپ انجان منے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اور فاروک کے بیچ میں پیار ہے اس لیے سارے قتل میں نے کی ہے اور وہ بھی اپنی فیملی کے آپ کے فادر اس رشتے کے سخت خلاف تھے تو ہر دوسری لف سٹوری میں فادر خلاف ہی ہوتے لیکن میں اور فاروک ان کے رضا مندھی کا انتظار کر رہے تھے اپنی سوچ بھی کیسے لیا کہ ان سب میں میرا اور فاروک کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے تو پھر کس کا ہاتھ ہو سکتے ہیں نوری جی کون تھے وہ لوگ جو بنا دروازے کھڑکی کھولے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں موجود سارے لوگ کا قتل کر دیا کوئی چوری نہیں ہوئی ڈکیتی نہیں ہوئی اور سب سے حیرت والی بات یہ آپ سو رہی تھی آپ نے کچھ دیکھا نہیں آپ نے کچھ سنا نہیں اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اسی لئے آپ نشانہ مجھے بنا رہے میری گلتی صرف یہی ہے نا کہ انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا اگر میں بھی مر گئی ہوتی نا تو بس ساری کہانے یہ ختم ہو جاتے جی فاروک جی آہاں میرا بیٹا ہے کان ہے وہ اندر بلو سے باہر نہیں سر اس رات میں نوری کے گھر کے باہر تھا ہی نہیں اتنے دعوے کے ساتھ تم اس لئے کہہ سکتے ہو کہ تم نے بڑی ہی چالاکی سے اپنا سیل فون پورے ٹائم سوچھ آف رکھا تاکہ ہمیں لوکیشن کے ریکارڈز ملی نہ سکیں میں وہاں نہیں تھا سر میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں میں غریب آدمی ہوں سر مانا کی میں اور نوری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نوری کے امی ابو اور ماجید بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے سر اس کے بعد بھی مجھے نوری اپناتی دیکھو فاروک یہ تمہارے اور نوری کے بیچ کا معاملہ ہے ہمارے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیکن میں کیول اتنا جانتا ہوں کہ اس رات تمہیں کسی نے دیکھا تھا نوری کے گھر کے باہر نہیں سر جھوٹ ہے یہ میں وہاں پہ تھا ہی نہیں سر نوری کا فون پہلے دو مہینوں سے بنتے اس کا کہانہ ہے کہ اس امام نے اس کا فون رکھ لیا تھا جب اس نے اپنے فاروک کے باریں بتایا تھا یوگیش یہ قتل تو ان دونوں نے ہی کیا ہے سر لیکن اس لڑکی نے ہمارے خلاف پریس میں شکایت کی ہے تیرے ہی کہ ہم نے اسے پریسان کر رکھا ہے لڑکی بہت چالاک ہے یوگیش وہ سمپیتھی پانا چاہتی ہے اپنے آپ کو وکٹیم ثابت کرنا چاہتی ہے ایک انڈسٹنگ فائننگ ملیا انسپیکٹر کیا اسمائل شیخ اس کی پتنی زہیدہ بیٹا ماجید اور بہو شازیہ ان چاروں کے بلڈ میں سلیپنگ ٹیبلیٹ کے ٹریسیز ملے ہیں اور کبھی سٹونگ ٹریسیز ہیں یہ اور وہ بچہ شاکر اس کے بلڈ میں نہیں ملے اسے تو گلا گھوٹ کر مارا گیا کیا کاتل جانتا تھا کہ بچہ زیادہ سرگل نہیں کر سکتا اور باقی چاروں نے بھی زیادہ سرگل نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ سب آرام سے سو رہے تھے سب کچھ پلان تھا اور اسی لیے کسی نے کوئی چیخ نہیں سنی سر ون پیششن سر 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 نوری جی آپ کے ساتھ ہوئے دردناک حادثے کا ہمیں دکھ ہے بہت دکھ ہے سنا ہے کہ پولیس آپ کو پریشان کر رہی ہے پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے سر سوائے مجھے پریشان کرنے کی میرے پوری پیملی قتم ہو گئی اور مجھے انصاف دلانے کی بجائے وہ پبو جی کو کیوں کیوں کہ میں اکیلی بچ گئی بس بس روتے نہیں پولیس کو ہم سنبھال لیں گے اب تمہیں کوئی نہیں ستائے گا اس یتیم لڑکی کے ساتھ ہماری پوری سہان بھوتی ہے میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ نیائے ہوگا اور جلد ہوگا اور جو بھی گونے گار ہوگا اسے ترنت پکڑا جائے گا اگلی قتم کیا ہوگا آپ کا سار پھر اگلی قتم کیا ہوگا آپ کا سار کافی چالا کے لڑکی سمپیتھی گارڈ سے مجھے اس کیس سے ہٹوا دی بڑا اس کیس کے بارے میں میں نے جب آپ چھانجبین کریں گے تو آپ کی انگلی آپ کی نظر اور آپ کے قدم سبھی نوری اور فاروق تک لے جائیں گے شاید ہی کچھ الگ آپ ڈھونڈ پا ہے کیونکہ قتل نوری اور فاروق نہیں کیا دوسروں کے خون سے اپنی پریم کہانی لکھنے والے پریم سے کوسو دور ہوتے ہیں سچا پیار عاشقوں کو بہتر انسان بناتا ہے حیوان نہیں اس کیس کی سچائی تب ہی سامنے آئی جب پلس نوری اور فاروق تک پہنچی جس پریم کہانی کی یہ دونوں قسمیں کھا رہے تھے اس پریم کا کیا ہوا اور اس کہانی کا کیا ہوا جب یہ کیس عدالت میں آیا تب اپنے سر کے بلو لڑ گیا ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا آخرکار ان پانچ ہتیاؤں کو انجام دیا کس نے تھا اس رونگتے کھڑے کر دینے والے کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ ہم آپ کو دکھائیں گے کل رات نو بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی crime patrol سترک میں تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہ موسیقی